عزیزان محترم میں شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور یہی انسانیت کا تقادہ بھی ہے آج پوری انسانیت اس غیر معمولی صورتحال سے یک سان طور پر دوچار ہے اور یہ بات اب ہر دائرے سے اوپر اٹھ کر تمام انسانیت کو ایک ہی دائرے میں لے کر آگئی ہے ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی کتاہی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے کی دانستہ بے مقوفی ہوگی سب سے پہلے ہمیں ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے قومی صحت کے اداروں کی طرف سے جس میں بلقصوص ایمز اور مرکزی وریاستی ہیلتھ منسٹری یعنی ودارت احصیت شامل ہے ان کی طرف سے جو احکامات ہم تک پہنچ رہے ہیں اس پر سختی کے ساتھ عمل ہونا نہائے ضروری ہے بغیر کسی وجہ کے ایک جگہ جمع ہونا میں فلوں میں شرکت بازاروں وغیرہ میں بغیر کسی ضرورت کے نکلنا بغیر کسی ایسی ضرورت کے کہ جس میں بہار آئے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے تب ہی نکلا جائے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں مختلف شہروں کی بھی تصاویر آ رہی ہیں اور اپنے علاقے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ رش یعنی بھیڑ عام دنوں کی طرح ہیں خدا رہا حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے برا وقت یا بری گھڑی کہہ کر نہیں آتی آپ سوشل میڈیا پر اور مختلف ٹی وی چینلز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں ہمارا ملک بھی محلق بیماری بردے کی دیلیس پر کھڑا ہے ایکسپرٹ مختلف ڈاکٹرز ڈیبلیو ایچو انجیوز مسلسل اس طرف توجہ دلا رہے ہیں عزیز بزرگوں اور ناجوانوں ہمیں ایک محذب معاشرہ ہیں بھیڑ نہیں لہذا ہم سے اس وقت ریاست جو توقعات رکھ رہی ہیں ہمیں ان کے حوالے سے خود ریاست جو توقعات رکھ رہی ہیں ہمیں ان کے حوالے سے خود ان کا نگرہ اور محافظ بننا ہے میں پھر آپ سے عز کر رہا ہوں جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جس طرح کے اشارے مل رہے ہیں میں کھل کر وہ کہنا نہیں چاہتا ایک دم پینک پھیلے گا لیکن صرف اشاروں میں یہ کہوں گا کہ وہ خبر نہایت تشویشناک ہیں یہ وقت ہم سب کے لیے بہت احتیاط کا ہے اسی کے ساتھ میں ارس کروں گا کل بائیس تاریخ ہے اور وزیر آدم کی طرف سے جو جنتا کرفیو کو خود نافذ کرنے کیلئے کہا گیا ہے یہ ایک طرح سے رہل سل ہے آپ کے لیے ہمارے لیے اور ملک باشندوں کے لیے ملک عوام کے لیے اس کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو ایک محذب اور ددبن معاشرے کے طور پر پیش کریں گے ایسا میرا یقین ہے اور یہ احتیاطی قدم ہم سب کے مشترہ کا مفاد میں ہوگا عزیدان محترم ہم سب کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ موت و حیات اللہ تبارک و تعالی کے ہی ہاتھ میں ہے اور آدمائش کی اس گھڑی میں جو یقین اور خوصلہ دے گا اس کا کوئی متبادل نہیں لیکن حکم یہ بھی آیا ہے کہ ہمیں ہر ایسی چیز سے احتیاط کرنی چاہیے جو ہمارے لیے اور سب کے لیے جان لیوہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو اس بیماری جو تیزی کے ساتھ ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اس کا علاج یہی ہے کہ ہم کم سے کم بازاروں میں نکلیں صرف ضرورت کے لیے بغیر ضرورت کے بازاروں میں نکلنا اور باہر نکلنا اپنی جان کو ہغلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے یہ وائرس آپ کو اور ہم کو دکھائی نہیں دے رہا یہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ وائرس کتنا زہریلا ہے کہ اس نے چند دنوں میں پوری دنیا کو اپنی چھپیٹ میں لے لیا اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے ہمیں اپنے کو ہغلاکت میں نہیں ڈالنا گھر کا کوئی ایک فرد بھی اگر اس بیماری میں مبتلا ہوا تو پورا گھر خدا نہ خواستہ اور اس بیماری کی لپیٹ میں نہ آ جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک بات میں اتیاطاً آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہندوستان سے باہر اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان کوئی عزیز کوئی رشتدار اگر آتا ہے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی سرکاری ہسپردل میں اس کا چیک اپ کرا کر ہی اپنے گھر میں بلائیں کیونکہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے ہی یہ محلک بیماری ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو اور بڑتی چلی چلی جا رہی مختلف شہروں کی جو اطلاعات آئی ہیں کہ باہر سے ان کا کوئی عزیز ان کا کوئی بیٹا ان کا کوئی بیٹی باہر سے آئے اور اس کو یہ محلک بیماری تھی اور ایک شخص کو ایک فرد کو بیماری تھی وہ بڑھ کر کئی لوگوں تک پہنچ گئی تو اس میں آپ کو ہم کو سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے میں پھر کہوں گا کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں احتیاط کریں بزاروں میں جو بھیڑھ ہے اس بھیڑھ کو خدا را کم کیجئے اس محلک بیماری کا اصل علاج صرف یہی ہے کہ ہم اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ بڑھتیں اور اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو ہمارے ملک میں رہنے والے تمام باشیتوں کو پوری دنیا انسانیت کو اس محلک بیماری سے محفوظ رکھیں آمین یارب العالمین ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کیلئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لئے وزٹ کریں ہماری یہ ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے